آج ایک مرتبہ پھر میں آپ کے سامنے تاریخ اتب اردو یعنی یو جی سی نیٹ جی آریف کے سیل بس یونٹ ون سے میں ویڈیو لے کر حاضر ہوا ہوں اس سے پہلے میں نے آپ کے سامنے یونٹ ون سے چالیس اہم سوالات و جوابات رکھے تھے جب اب میں اس کے آگے سے یعنی اکتالیسویں سوالات سے میں یہ شروع کرنے والا ہوں تو چلیے شروع کرتے ہیں لسانیات کی کتنی شاخیں ہیں اس کا جواب ہے کہ لسانیات کی چار شاخیں ہیں پہلی ہے سوتیات دوسری سرفیات تیسری نحویات اور چوتھی معنیات بیالیسویں سوال ہے کہ اسم کی کتنی قسمیں ہیں تو اس کا جواب ہے دو قسمیں ہیں اسم کی اسم معرفہ اور اسم نکرہ معرفہ اور نکرہ تاریخ تیڈالیسویں سوال ہے کہ مولوی عبدالحق نے حروف تحجی کی تعداد کتنی بتائی ہے تو مولوی عبدالحق نے حروف تحجی کی تعداد پچاس بتائی ہے اگلا سوال ہے کہ انشاءاللہ خان انشاءاللہ نے حروف تحجی کی تعداد کتنی بتائی ہے تو انشاءاللہ خان انشاءاللہ نے حروف تحجی کی تعداد پچاسی اٹی فائف بتائی ہے پنڈت برج مہندتاتر کیفی نے حروف تحجی کی تعداد کتنی بتائی ہے اس کا جواب ہے یعنی پیتالیس میں سوال کا جواب ہے کہ پنڈت برج مہندتاتر کیفی نے حروف تحجی کی سیتالیس فٹی سیون تعداد بتائی ہے چھالیس میں سوال ہے کہ اردو میں عربی کے کتنے حروف تحجی ہیں اس کا جواب ہے کہ اردو میں عربی کے اٹھائیس حروف تحجی ہیں فارسی کے چار اور چار خود کے وضع کیے گئے اور جو وضع کیے گئے خود کے وہ ہٹہ، ٹے، ڈال، رے اور بڑیے سیتالیسوہ سوال ہے کہ ہندوستان میں جدید زبانوں کی پیدائش پراکرتوں سے نہیں بلکہ اب برنشوں سے ہوئی یہ کس کا خیال ہے تو یہ خیال محی الدین قادری زور کا ہے کلیسانیات کے زابعے سے لفظ کے معنوی متعلق محیدینے لسانیات نے کسے ہند آریائی زبانوں کے اہد وستہ اور اہد جدید کو ملانے والی کڑی کہا ہے تو محیدینے لسانیات نے ہند آریائی زبانوں کے اہد وستہ اہد جدید کو ملانے والی کڑی اب برنش کو کہا ہے پچاسوں سوال ہے کہ کس عدیب نے اردو زبان کو زبانِ ہندوستان کہا ہے تو ملا وجہی نے اردو زبان کو زبانِ ہندوستان کہا ہے ایک کیانوا سوال ہے کہ کھڑی بولی کی کتنی قسمیں ہیں تو اس کا جواب ہے کہ کھڑی بولی کی دو قسمیں ہیں کس نے ہندی اور ہندوی کے علاوہ زبانِ دہلی بھی لکھا ہے تو امیر خسرو نے ہندی اور ہندوی کے علاوہ زبانِ دہلی بھی لکھا ہے اردو کا ابتدائی زمانہ اس کتاب کی مصنف کون ہے اردو کا ابتدائی زمانہ کی مصنف شمس الرحمن فاروقی صاحب ہیں کس کو لسانیات کا قلید کہا جاتا ہے تو سوتیات کو لسانیات کا قلید کہا جاتا ہے اردو زبان کی سوتی اہنگ کی امتیازی شان عربی فارسی کے کتنے آوازوں سے قائم ہے تو چھے آوازوں سے اردو زبان کی سوتی اہنگ کی امتیازی شان جو کہ عربی فارسی کی آوازوں سے قائم ہے اردو میں کل آوازوں کی تعداد کتنی ہے تو اردو میں کل آوازوں کی تعداد اڑتالیس ہے اردو سوتیات کا خاکہ کے مصنف کون ہیں تو اردو سوتیات کا خاکہ کے مصنف مصعود حسین خان ہیں ہندوستانی لسانیات کا خاکہ کے مصنف کون ہیں تو ہندوستانی لسانیات کا خاکہ کے مصنف احتشام حسین ہیں ونفرڈ پی لہمن نے تمام زبانوں کو کتنے لسانی خاندانوں میں تقسیم کیا ہے اگلا سوال ہے کہ دنیا کا سب سے بڑا لسانی خاندان کون ہے تو اس کا جواب ہے ہند یوروپی خاندان پانچ پراقرت میں سب سے قدیم پراقرت کونسی ہے اس کا جواب ہے اردھ مگدی شورسین سے کون سا علاقہ مراد ہے اس کا جواب ہے مطھرا ترسٹوہ سوال ہے کہ سنسریت کے قدیم ڈراموں میں نیچی ذات کے لوگ اپنے مقال میں کس زبان میں ادا کرتے تھے اس کا جواب ہے ماغدی چو سٹوہ سوال ہے کہ دکن میں اردو کے اولی نمونے کس دور میں ملتے ہیں اس کا جواب ہے بہمنی دور میں پہ سٹوہ سوال ہے کہ زبان اسلوب اور اسلوبیات کے مصنف کون ہیں تو اس کا جواب ہے مرزا خلیل احمد بیگ اردو کے آغاز کے نظریے کس کا مضمون ہے اس کا جواب ہے گیانچن چین اردو کی نشونما اور اردو کی ذہنی تعریف ان دونوں کتابوں کے مصنف کون ہیں تو ان دونوں کتابوں کے مصنف ازگر گونڈوی ہیں اور سٹوہ سوال ہے کہ سب سے پہلے زبان کا نام اردو کس نے مستند قرار دیا اس کا جواب ہے امام بخش ناسخ ان سٹوہ سوال ہے کہ اردو کی سماجی بولی کونسی ہے تو اس کا جواب ہے کرخنداری ستروں سوال ہے کہ لسانیات کا یہ اٹل اصول ہے کہ بول چال کی زبان جتنی تیزی سے بدلتی ہے عدب کی زبان اس کا ساتھ نہیں دے سکتی یہ کس کا خیال ہے یہ خیال مسرود حسین خان کا ہے اگلا سوال ہے کہ ایک بھاشا دو لکھاوٹ اور دو عدب اس کتاب کے مصنف کون ہیں ایک بھاشا دو لکھاوٹ دو عدب کے مصنف اگیانچن جین ہیں اگلا سوال ہے کہ اردو کی نئی کتاب کے مصنف کون ہیں تو اس کتاب کے مصنف گوپیچن نارنگ ہیں اگلا سوال ہے کہ جدید ہند آریائی کا دور کب سے کب تک مانا جاتا ہے تو جدید ہند آریائی کا دور ایک ہزار اسوی سے تاہال تک تسلیم کیا جاتا ہے چوہترما سوال ہے کہ اب بھرنش سے زبان مراد لینے والا پہلا سنسکر Act عدیب کون ہے تو اب بھرنش سے زبان مراد لینے والا پہلا سنسکر Act عدیب چند ہے پچھترما سوال ہے کہ مشرقی ہندی میں کون سی بولیاں شامل ہیں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ مشرقی ہندی میں تین بولیاں ہیں عوضی بکھیلی اور چھتیز کڑی اگلا سوال ہے کہ مقدمہ زبان اردو مقدمہ تاریخ زبان اردو کے مصنف کون بہتی مشہور و معروف کتاب وسود حسین خان کی یہ تصنیف ہے ستترون سوال ہے کہ نقوش سلمانی کے مصنف کون ہے تو اس کا جواب ہے کہ نقوش سلمانی کے مصنف سید سلمان ندوی ہیں اسی کتاب میں انہوں نے اردو کی جائے پیدائش سندھ قرار دیا ہے اٹھترون سوال ہے کہ کابویا الانکار ستر یہ کس کی کتاب ہے تو اس کا جواب ہے کہ کابویا الانکار ستر یہ وامن کی کتاب ہے اٹھترون سوال ہے سیونٹی نائن کہ اردو بالائی دو آبے میں بولی جانے والی زبانوں کی ترقی آفتہ شکل ہے یہ کس کا خیال ہے کہ اردو بالائی دو آبے میں بولی جانے والی زبانوں کی ترقی آفتہ شکل ہے تو یہ شوکت سبزواری کا خیال ہے اسی سوال ہے اسی ماں سوال ہے کہ اردو کے قوائد کاخا کا پالی میں ملے گا یہ کس کا خیال ہے کہ اردو کے قوائد کاخا کا پالی میں ملے گا تو اس کا جواب ہے شوکت سبزواری اگلا سوال ہے کہ اردو نے قدیم مغربی ہندی سے ترقی پا کر موجودہ روپ اختیار کیا یہ کس کا خیال ہے کہ اردو نے مغربی ہندی سے ترقی پا کر موجودہ روپ اختیار کیا تو یہ شوکت سبزواری کا خیال ہے بیائیسوہ سوال ہے کہ اردو کا مسکن دعا بائے گنگو جمن کس نے قرار دیا تو یہ بھی شوکت سبزواری کا قول ہے تیرہ لیسوہ تیرہ لیسوہ سوال ہے کہ اتنی بات ہر شخص جانتا ہے کہ ہماری اردو زبان برج بھاشا سے نکلی ہے تو یہ محمد اسے نازات کا مشہور خیال ہے چوریسوہ سوال ہے کہ اردو کی جائے پیدائش پنجاب کس نے قرار دیا تو حافظ محمد شیرانی نے اردو کی جائے پیدائش پنجاب قرار دیا ہے تو ویڈیو تھوڑی سی بڑی ہو رہی ہے اور یہ چوراسی سوال تک میں نے آپ کو کر دیا ہے انشاءاللہ اور بھی سوال ہے تو جوابات ہیں وہ بھی میں جلدی آپ کے سامنے رکھوں گا آپ اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں